دیکھو اگر تم مو موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا وہ تم جیسے نہیں ہوں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ لہجہ یعنی یہ مخاطبت ہم سے ہو رہی نا کہ ہم تم آخری امت ہو تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے تمہیں ہم نے کس مقام پر فائز کیا تم کو ہم نے امت مسلمہ میں شامل کیا جس میں دخول کی داخلے کی شامل ہونے کی دعا انبیاء نے فرمائی کہ ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمارا شمار کر دے اللہ وآلہ وسلم لیکن دیکھو یہ ذمہ داری کی بھی بات ہے نا یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا یہ آپ بھی کہ شاید یہ جملہ ہے میرے خیال ہے کہ یہ اللہ میاں کی جنت اتنی سستی نہیں ہے آپ اکثر یہ بات فرماتے ہیں تو اب یہ ایک ذمہ داری بھی ہے دیکھو تمہیں یہ کام بھی کرنا ہے حضرت یوسف علیہ السلام اگر خزانے کی چابی مانگ رہے ہیں نا تو وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہی حفیظ ان علیم میں حفیظ بھی ہوں علیم بھی ہوں میں ایسا ہی وزیر خزانہ نہیں ہوں میرا مقام تو بہت بلند ہے لیکن یہ کہ میں انسان کی خدمت کروں گا اگر تم یہ کام نہیں کروگے تو میں دوسری قوم لے آؤں گا وہ تم جیسے نہیں ہوں گے اللہ اکبر ارشاد بہت اہم بات ہے اور اللہ تعالیٰ کی شانِ بے نیازی کا اعلان بھی ہو رہا ہے اس سے جسٹ پہلے الفاظ کیا ہے اللہ غنی ہے اللہ بے نیاز ہے اللہ کو تمہاری کوئی حاجت نہیں تم نیک بن جاؤ اللہ کی شان میں کوئی دعفہ نہیں تم بدکار ہو جاؤ تم گناہگار ہو جاؤ اللہ کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی تم فقیرت تم محتاج ہو اللہ غنی ہے و بے نیاز ہے اس کے بعد یہ آخری جملہ رہا ہے کہ اگر تم روح کردانی کروگے تم روح پھیڑ لوگے تم اللہ کی پکار پر لبائی نہیں کروگے اس کے تقاضوں پر بلنی کروگے تو اللہ کو تمہاری کوئی حاجت نہیں اللہ تمہیں تو ہٹا دے گا تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا وہ تو بے نیاز ہے ٹیک اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے اچھا زمینہ نے اس میں وارننگ کیا ہے تم سوچو تمہارا بنے گا کیا پھر جو آنے والے ہوگے وہ تمہاری طرح تو نہیں ہوں گے تمہارا بنے گا تم کہاں کھڑے ہوگے اچھا اسی سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ مینرز کیا تھا قتال کا تذکرہ اور غلبہ حق غلبہ دین کی جد و جہد کے تقاضوں کے زیل میں اللہ تعالی نے پکار لگائی اور اسی سورت میں منافقین کا تذکرہ بھی آیا جو کلمہ گو تھے لیکن دین کے تقاضوں سے بھاگتے تھے اسی سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم آیت 7 میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے یا ایوہ الذین آمنوا امتنصر اللہ یا امسرکم ویثبت اقدامکم ایمان ولو کو تم اللہ کی نصرت کروگے اللہ کی نصرت سے مراد اس کے پیغمبر کے مشن میں شامل ہونا ٹھیک اور اس کے دین کی جد و جہد کرنا تو تم اگر اللہ کی نصرت کروگے تو اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے گا اسی نصرت دین کے دوران میں قتال کے مراحل بھی ہیں اور دیگر تقاضے بھی ہیں ٹھیک ان سب کو ذہن میں رکھ کر ابھی بالکل آخری آیتیں صورت کی اور آخری آیت کا بھی آخری حصہ مطالبات آگئے تمہارے سامنے تقاضے آگئے تمہارے سامنے اگر تم اس پکار پر لبائی نہیں کہتے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو کھڑا کر دے گا اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے اس کو عموم کہ اچھا اب اور کوئی امت تو نہیں آئے گا آج ہم اور آپ امت مسلمہ کا حصہ ہیں تو اس کا پھر کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ پھر اس امت میں بھی کوئی ڈیوائیڈ کا معاملہ ہوگا کیا مطلب ڈیوائیڈ کا معاملہ ڈیوائیڈ کسی اور معنی میں نہیں کچھ پکار پر لبائی کہنے والے ہوں گے اور کچھ پکار سے فرار اختیار کرنے والے ہوں گے